ملک میں کرونا کیسز میں پھر اضافہ آٹھ افراد جانبہاک 594 نئے کیس رپورٹ شرح ایک آشاریہ تین سفر فیصد رہی جانبہاک افراد کی تعداد اٹھائیس ازار نو سو اکتالیس ہو گئی دنیا بھر میں اوپی کرون شدت اختیار کر گیا امریکہ میں صورتحال تشویش ناک تیسرے روز بھی دو لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ فرانس اٹلی اور برطانیہ میں بھی کیسز بڑھنے لگے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دھن سفر کرنا محال موٹر وے ایم ون پشاور سے برحان ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے شیخ اپورہ تک بند کر دی گئی فضائی آلودی کے لحاظ سے لاہور آج بھی پہلے نمبر پر مغربی ہواوں نے اینٹری دینے کی تھان لی محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارش کی نویت سنا دی کراچی میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان گلگت اور زیارت نے برف کی چادر اوہلی سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاہوں نے مری کا روح کر دیا پیٹل بم کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری تیاریف میں اضافے کے لیے تقسیم کار کمپنیز نے نیپرا سے رابطہ کر لیا بجلی کی قیمت میں اضافے سے سارفین پر سترہ آرہ پچی آسی کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا نیپرا پاور ڈیویجن کی درخواست پر سماعت بارہ جنوری کو کرے گا مہنگائی کے سونامی نے تباہی مچا دی شراب بائیس مہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال تسلسل سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ترجمان وزارت قزانہ مضمی الاسلم نے مہنگائی میں کبھی کدعوہ کر دیا بولی اشیاء خورنوش کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی آئیم ایف کی شرط کے مطابق پیٹل کی قیمت بڑھائی اٹک میں پولیس کی کاروائی دو روز پہلے اغواہ ہونے والا ڈیر سالہ بچہ باحفاظت وازیاب دو منزلیمان بھی گرفتار بچے کو خوشاب کے علاقے سے دس کرور تاوان کے بدلے اغواہ کیا گیا تھا اور نیا سال شروع ہوتے ہی فلسطینیوں پر مظالم کا آغاز اسرائیلی فضائیہ کی غزہ میں القدسیہ کی مقام پر بمباری غیر ملکی میڈیا نے بمباری سے امواد کا خشہ ظاہر کر دیا اسرائیلی حکام کا کہنا ہے پہلے ہماس نے تلبیب پر چار میزائل داغے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے